یہ فلم آتنک اور آتنک بادیوں کے خلاف ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بتاؤں گا کیا بات ہے کیا سچ ہے اور جو درو راتھی ہے وہ کیا سچ بول رہے ہیں جو کھانی ہے کیا وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے سارا مسئلہ اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا بڑھ اس سے پہلے اگر اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو زلدی سے جا کے سبسکرائب کر لو تو دوستو دیکھو آپ لوگ بھی سماز کا حصہ ہو آپ میں سے کوئی بیس سال کا ہے کوئی چالیس سال کا ہے یا کوئی اس سے بھی زیادہ کا ہے آپ کے گھر میں آپ سے چھوٹا میمبر چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے چاہے وہ آپ کا بھائی ہے چاہے وہ آپ کا کچھ اور ہے مان لو اس سے بھائی مسٹیک کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی یہ جو کہانی ہے وہ میں خود سے نہیں بتا رہا یہ ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے اس کہانی کے نظریے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو فلم کی کہانی ہے وہ کس پرکار سے دیکھی زیادی یہ جو لوگ ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کر کیا کرتے ہیں بڑے بڑے یوٹیوبرز کے ویڈیو دیکھ تو لیتے ہیں پر جو لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں فلم کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں وہ اس ایگزامپل کی ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا جب اس میمبر سے گلتی ہو جاتی ہے یعنی کہ جو چھوٹا میمبر ہے پریوار کا اس سے گلتی ہونے کے بعد جو بڑے میمبر ہے وہ اسے انسان کو کیا کہتے ہیں کیوں تو ابھی بچہ ہے ہمیں دیکھو اور ہماری عمر دیکھو ہمیں تم سے زیادہ انبہو ہے اگر کوئی بھی کام کرتے ہو اگر کوئی بھی کام کی سٹارٹنگ کرتے ہو تو ہم سے پوچھ کے گروہ ایگزامپل بڑا ہی گھماؤں طریقے سے ہیں بٹھ آپ کو اینڈ میں سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں دیکھو دوستو دنیا میں جو بھی برا ہوتا ہے جو بھی اچھا ہوتا ہے وہ سماس کو معلوم ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کیوں ان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا گلت ہے انہیں کسی بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیوز یا فیکٹس کی ضرورت نہیں ہیں دیکیرلا سٹوری فلم بیتی پانچ مئی کو سنما گروہ میں ریلیز ہوتی ہے اور ریلیز ہونے کے بعد فلم کو لے کر ویواد کھڑا ہو جاتا ہے حالانکہ یہ جو ویواد ہے وہ فلم کے ٹریلر سے ہی چل رہا ہے جب فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا تھا تب سے ہی لوگ اس فلم کو بین کرنا چاہتے ہیں اور بین کون کرنا چاہتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو اب آپ کو بتا دوں کہ اس ادھرن کا مطلب کیا ہے دیکھو سماز میں ہر کسی کو معلوم ہے کہ ان کے لیے کیا فائدہ من چیز ہے کیا نقصاندہ ایک چیز ہے اب بڑے بڑے جو یوٹیوبرز ہیں وہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں اپنے سیٹ اپ کے ذریعے وہ ایسا ویڈیوز بناتے ہیں جیسے دیکھ کر ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ یہ بات ریل ہے کیونکہ ان کی جو ایڈیٹنگ ہے وہ اسی پرکار سے ہوتی ہے ان کی باتیں اسی پرکار سے ہوتی ہیں آپ نے دروب راتھی کا ویڈیو دیکھا انہوں نے بتایا کہ یہ جو کہانی ہے وہ جھوٹ ہے انہوں نے ریسرس کیا ہے اسے توپک پر اور انہوں نے دعویٰ رکھا کہ یہ بالکل ہی جھوٹ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے گھر میں آپ کی جو پچھلی پیٹی ہے مطلب دو پیٹی کو پیچھے چھوڑ دو آپ جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے دادا جی یا آپ کو نہیں پتا ہوگی اور اس پر آپ کہانی لکھو اگر آپ ایک دم صحیح کہانی لکھتے ہو اگر کوپی کرتے ہو اس کہانی کی مان لو آپ نے کوپی کر دی کہانی کی ایک بھی مسٹیک نہیں ہوئی تو تو میں آپ کو مانوں گا کہ آپ صحیح ہو اگر اس میں کوئی گلتی ہوتی ہے تو میں آپ کو صحیح نہیں مانوں گا ادھرن کے طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے دیش میں کہانیاں بیٹھ سکی ہے ان کی جو ریالٹی ہے وہ کوئی فیس نہیں کر سکتا کسی کے سامنے کیونکہ ان میں کچھ نہ کچھ مسٹیک رہی جاتی ہے مان لو درور آٹھی نے 32 ہزار لڑکیوں کو جھوٹ بتایا ہے تو یہ کون بول رہا ہے کہ اس میں تین لڑکیا تھی سات لڑکیا تھی یا دس لڑکیا تھی کوئی نہ کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے کیونکہ کئی 32 دھر کا بول رہے ہیں کئی تین لڑکیوں کا بول رہے ہیں کئی بول رہے ہیں اس میں ایک ہی لڑکی ہندو تھی اب کسی کو پتا تو نہیں ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا تو یہ جو درور آٹھی کا ویڈیو ہے میں اسے بہت ہی گلت مانوں گا کیونکہ انہوں نے بینہ سمجھے یہ جو ویڈیو بنا دیا اور جو دیش کے ہتھ کے لیے فلم ہے اسے برا بتایا ہے یہ ویڈیو برا مانوں گا اور اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے وہ درور آٹھی کو ایک پوائنٹ بنا لیتے ہیں اور اس پوائنٹ کے جریعے وہ خود کو صحیح ثابت کر رہے ہیں آپ سوچئے کہ ہمارے دیش کے ساتھ کتنا اتیاجار ہوا ہے کیونکہ جو دیش کی لڑکیاں ہیں انہیں ان کا سوسن ہوا تھا آپ نے فلم پتھان کو دیکھا ہوگا اس میں جو ایک پاکستانی ایجنٹ بنا ہے اس ایجنٹ کو لے کر لوگوں نے کوئی ویرود نہیں کیا کیونکہ وہ پاکستانی ایجنٹ ہے ہمارے دیش میں پاکستان کو لے کر کچھ بھی بن سکتا ہے اس پر کوئی ویرود نہیں ہوتا پر جب ہمارے ہندوستان کی بات آتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو ہی کاٹنے لگتے ہیں جیسے کی اپنے پیر پہ ہی کلاری مارنا جب ہمارے دیش کے ہت کے لیے کوئی فلم بنی تو اس کے لیے یہ جو نیتہ ہے وہ آپ کو بڑھکانے لگیں کہ فلم یہاں ریلیز نہیں ہوگی یہاں ریلیز نہیں ہوگی اس سے ہمارے دیش کو خطرہ ہے اس سے ہمیں بڑھکایا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ہندو ہندو کے لیے کبھی نہیں بڑھکتا بڑھکاتا کون ہے جو دیش کا بنتوارہ کروانا چاہتا ہے جو دیش کی ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے وہ تو ایک ہی سکس کر رہا ہے وہ ہے مسلمان مسلمان آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ جو نیتہ ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں نہ ہندو سے مطلب ہے نہ مسلمان سے انہیں بس اپنے ووٹ سے مطلب ہے کون انہیں ووٹ دے رہا ہے اور کون نہیں چاہے انہیں مسلمان ووٹ دے رہے ہیں تو وہ مسلمان کے سائیڈ ہے چاہے انہیں ہندو ووٹ دے رہا ہے تو وہ ہندو کی سائیڈ ہے انہیں کسی سے مطلب نہیں ہے آپ ان کے پیچھے مت جائیے تو دوستو میرا یہ ادھرن آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتانا اب میں آپ کو بتا دوں کی فلم نے آج کے دن ہی آنے کی اپنے نوے دن میں کتنا کلیکشن کر لیا ریپورٹس آ رہی ہے کہ فلم نے سترہ کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے اور میں اس کنٹورسی کو دیکھنے کے بعد یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سترہ کروڑ ہے وہ مجھے کچھ نہیں لگ رہے کم سے کم فلم کو آج کے دن بیس کروڑ کا کلیکشن کرنا چاہیے اور سائد کر بھی سکتے ہیں کیونکہ جو کنٹورسی ہے وہ بہت زیادہ کھڑی ہو چکی ہے اور اس کنٹورسی کے بیچ یہ فلم ہٹ ہو جائے گی یہ آپ لکھ کے لے لیجئے کیونکہ کنٹورسی کے دوران ہی فلم پھٹھان ہٹ ہوئے تھی اتنا کوئی دم نہیں تھا اس فلم میں بٹ وہ ہٹ ہو گئی اور اسی کنٹورسی کے بیچ یہ بھی فلم بلوک باشٹر ہو جائے گی اور کئی فلموں کا ریکورڈ تو اس نے بہت پہلے ہی توڑ دیا کیونکہ پندرہ کروڑ کے بجٹ میں بننے والی ایک پہلی فلم ہے جو اتنا کلیکشن کر رہی ہے تو دوستو آپ کیا کہنا تھا ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ کر کے ضرور بتانا